اسلام علیکم جی ویلکم ٹو حافظ ٹو گجرہ والا آج ہم اپنی اکنومیکل سیریز کا اغاز کرنے لگے ہیں کم رینج والی واشن ویر کے آپ کو برائیٹی سے آج مطارف کروائیں گے اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ہم نے کافی سارے ویڈیوز جو ہے وہ ہائی اینڈ پروڈکس کی بنا دی تھی تو اب مقصد یہ ہے کہ تھوڑی کم رینج مناسب رینج والی واشن ویر کی بھی ایک ویڈیو بنائی جائے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہمارے پاس یہ شبیر کا واشن ویر ہے کاؤسٹیوم کے نام سے شبیر کاؤسٹیوم اور یہ سیلف والا ہمارا واشن ویر ہے اس کو قریب سے لا کے سیلف اس کا دکھائیں تو یہ چیز ہے یہ سیلف کے اندر واشن ویر ہے ہمارا شبیر کا یہ کراچی کا سٹف ہے کچھ لوکل ویرائٹیز کے اندر سے ہم نے نہیں شروع کیا اس کے اوپر ایک الہیدہ بنائیں گے جو فیصلہ بات کی ویرائٹیز ہیں اس کے اوپر ایک الہیدہ ویڈیو بنائیں گے ابھی ہم نے کراچی کی جو ملے ہیں نارکینز شبیر گریس سارا عبداللہ ایسے کی ملوں سے شروع کیا ہے تاکہ آپ کو ایکنومیکل چیز بھی جائے اور کالٹی بھی اچھی ہو اس چیز کی یہ نہ ہوکے بالکل ہی لوکل کپڑا ہو دو ہزار سے میں شروع کرنے کو کر دوں تو یہ شبیر کی مل ہے دیزائننگ سیلف کے اندر یہ آرٹیکل ہے اور اس کے اندر کلرز میں آپ کو کھول کے لکھاتا ہوں اس کے یہ اس میں ایک سکائی بلو کلر ہے نیچے بادامی شیڈ کھولا ہوا ہے ایک اس میں یہ لائٹ گرین کلر ہے اور ایک اس میں یہ سکین کلر ہے اس کے بعد جو ہماری سیکنڈ ایک نومیکل رینج میں چیز ہے وہ ہے گریٹ فیبرکس میں گریٹ کلسٹر یہ بھی بہت ہی اندہ واشنگ بھی رہا ہے ہمارا اور فال لچک کے اندر کپڑا لائٹ ویٹ کپڑا ہے جس طرح جسم کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے موسم آج کل جو ہے وہ کافی ہوا کا کلوسنگ ویرا کا مسئلہ ہے بریدی بلٹی ہوئی چاہیے کپڑے کے اندر تو یہ ویسے ہی کپڑا ہے کہ اس کے اندر فال بھی اچھی ہے اور کپڑا لائٹ ویٹ بھی ہے جسم کے ساتھ آپ کو پہنا ہوا محسوس نہیں ہوگا تو یہ گریٹ کی جو بریٹی ہے یہ باتیس سو کا سوٹ ہے تین ہزار دوستو کا یہ بردی بہت ہے اس میں یہ کیا ملو کی شیڈ ہے اس میں یہ لائٹ پیچ سا کلر ہے اور اس میں یہ گری کلر ہے گری کلر بھی بہت ہی پیارا کلر ہے سٹیل گری کلر ہے تو یہ بھی پروڈکٹ ہماری جو ہے وہ ایکنومکل بھی ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ اچھی پروڈکٹ بھی ہے ایکنومکل ہونے سے یہ مراد نہیں ہونا چاہیے یہ کولٹی جو ہے وہ بالکل گر جائے اس کے بعد ہمارے پاس کراچی کا ایک اور برینڈ آ جاتا ہے نارکنز نارکنز کے اندر بہت کلرز ہیں ہمارے پاس اور یہ بھی اچھی ملوں میں سے ہے آج کل جو نام بنا رہی ہیں اپنا میلز ان کے اندر نارکنز کا نام سب سے اوپر ہے کیونکہ آج کل گریس وغیرہ کو یہ پیچھے چھوڑا ہے یہ بھی سوٹ بتیسو کا ہے تین ہزار دو سو کا اور اس کے کلرز بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس میں یہ وائٹ بریلینڈ وائٹ کلر ہے ایک اس میں یہ لائٹ گرین پستا دا شیڈ ہے ایک اس میں یہ خاکی کلر ہے اور ایک اس میں یہ گری کلر کی شیڈ ہے یہ ایش گری کلر ہے لائٹ گری کلر اس کے بعد جو ہمارے کا چوتھے نمبر پر ورائٹی آ جاتی ہے وہ ہے شبیر کا سلطنت یہ بھی میرا من پسند آرٹیکل ہے کیونکہ یہ لائٹ بیٹ کپڑا ہے بہت ہی لائٹ بیٹ اور فال کلر کپڑا ہے یہ اٹھائیسو کا سوٹ ہے اور یہ بھی کراچی کی ورائٹی ہے اس کی فال دیکھیں جیسے لہ چاکہ اس میں کافی ہوتی ہے کپڑے کے اندر اور کپڑا لائٹ بیٹ بھی ہے اس میں بھی ہمارے پاس پانچ سے چھے کلرز ہیں ایک اس میں یہ وائٹ کلر ہے ایک اس میں یہ پیچ شیئڈ ہے ایک اس میں یہ گری کلر ہے اور ایک اس میں یہ بدامی سکن شیئڈ ہے بیسیکلی ہم نے آپ کو لائٹ کلرز دکھائیں گرمیوں کے حساب سے ڈارک کلرز پر بھی ایک لائدہ اکنومکل پر سیریز ہوگی اور جو بلکلی کم رینج فیصلہ بات کی انم کی ورائٹیز ہیں ان کے اوپر ایک لائدہ سے ویڈیو آئے گی تو یہ لائٹ کلرز دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے لئے کیونکہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ڈارک کلرز ہیٹ ہو جاتے ہیں اور گرمیوں میں چلتے بھی بیسیک لائٹ کلرز ہی ہیں تو اس لئے آپ کو لائٹ کلرز میں ساری ایکنومکل رینج اور اچھی کوالٹی کی چیزیں دکھائیں ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کا بٹن دبائیں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں جزاک اللہ